موسیقی موسیقی وچی بھائی زبیدہ بانو کلیانی جمنا دےی سکھیا موسیقی 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 خون دیکھ کر سلام حضور چھوٹی والن نے بتایا کہ کسی کی طبیعت خراب ہو گئی ہاں حضور بڑھیا راندی دو بار خون کی الٹی کر چکی اس لیے بارت کی سبی عورتیں بہت گھبرا گئی ڈاکٹر صاحب کی طلع دی جی حضور ڈاکٹر صاحب آگے حضور ڈاکٹر صاحب مجھے آنے میں ذرا دیر ہو گئی کون بیمار ہے وہی آٹ نمبر قیدی بڑھیا راندی حضور آج اس نے خاستے خاستے خون کی الٹی کر دی خون جی حضور چلو دیوان دیکھے تو آپ وہاں جا کر کیا کریں گے میں دیکھ کر آتا ہوں ذرا جلی کرنا اگر اس اوس میں زادہ دیتا کھڑا رہا تو مجھے بھی تمہارے اسپطال میں بھرتی ہو جانا پڑے گا سب بہر جاؤ میں اب بچوں میں نہیں ڈگ دے سا اے چھپ رہے تمہیں کہ کئی دنوں سے رات کو بکھا رہتا ہے جو جو مکلا بہت سکرا درہ پانے لاکر دو گھبراؤنے تم بہت جلد ٹھیک ہو جاؤ گا کیا وہاں اسے پاپے دیکھے شاید جلد ہی اسے ہسپٹال وارڈ میں بھیجنا پڑے گا ٹھیک ہے بھیج دو زنانہ ہسپٹال دخالی پڑا ہوا ہے لیکن اس کی تیمارداری کے لیے بھی تو کوئی چاہیے بڑی وارڈ جی حضور تم ذرا پوچھ کے دیکھو ان میں سے کوئی اس کی سیوہ کا بھار لینے کو تیار ہے سرکار بھلا ان میں سے کون رہنا چاہے گی اس بڑھیا کے ساتھ خون کی اُلٹی دیکھ کر ہی کو در سے مری جا رہی ہیں سب تم پوچھ کے دیکھو جو حکوم تم میں سے کوئی راندہی کے ساتھ رہنے کو تیار ہے سب کو ساپ سون گیا میں تیار ہوں لیکن ان کا اس بڑھیا کے پاس رہنا ٹھیک نہیں ہے کیوں چھوٹ کی بیماری ہے اور خاص طرح پر اس عمر میں تپے دیکھ کے کڑے بہت جل مار کرتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ڈاکٹر صاحب آپ میری چلتا نہ کریں حضور جیلر صاحب آپ حکم دیجے میں راندہی کی سیوہ اچھی طرح کر سکنگی سیوہ کر سکنے یا نہ کر سکنے کی بات نہیں یہ جانتی ہوئے بھی کہ کام خطرے کا ہے تم جوکم کیوں اٹھانا چاہتی ہو یہاں جتنی بھی ہیں سب کے ناتے رشتے دار ہیں گھر بار ہیں وہ اس خطرے میں پڑنا نہیں چاہیں گے ہاں آپ جسے حکم دیں گے اسے مجبوراں ماننا پڑے گا لیکن ایسے کام کے لئے کسی کو مجبور کرنا کیا ٹھیک ہے بھلی حضور کے سامنے دوسروں کے گھر بار کے بارے میں کہہ رہی ہو تمہارا کیا کہیں کچھ بھی نہیں نہ کہیں کچھ نہیں کہنے تک کو بھی کوئی اپنا نہیں عجیب لڑکی ہے کچھ دن ہوئے اسے ہی آئے پر سب ہی کو جیسے اپنا لیا ہے یہ رہ میرا ٹکٹ حکم لکھ دیجے کل شاید کام میں ڈوبے رہ کر آپ بھول جائیں یہ کیا حضور کا ڈیوٹی آمارنے کا ٹائم ہے ڈاکٹر جارے کلم دے تو ڈاکٹر جارے کلم دے تو ڈاکٹر جارے کلم دے تو ایک دو تین چار یہ دیوٹا بھی نہیں جان سکتے تو ہم انسانوں کیا بھی ساتھ ہے شاستر کی بات تو میں نہیں جانتا بھائی صاحب لیکن میری رائے میں اگر کوئی ایک بار اپراد کر ہی بیٹھے تو وہ ہمیشہ کیلئے اپراد ہی نہیں بن جاتا ڈاکٹر صاحب نے بھی جو آئی ہے ہم تو یہاں ہمارے کام کے پیسے جا رہے ہیں اور وہاں اسپطال میں کلینی پاؤں پساریں آرام کر رہی ہیں اب کیوں جلی جا رہی ہے جب بڑی وارڈن جی نے اس بڑھیا کی دیکھ بھال کرنے کیلئے کہا تھا تب تو سب کو سام سون گیا تھا ہائے ہائے تجھے کیوں برا لگ رہا ہے بخار تو کم ہو ہی نہیں رہا کل ایک سرے کے لئے صدر ہسپطال لے جانا پڑے گا آپ صبح سے تیار رکھئے ڈاکٹر صاحب مریض کے لئے ایک خار تو تھی ہی آپ نے دوسری کیوں بھیجوائی آپ کے لئے نہیں مجھے خارٹ کی ضرورت نہیں میں زمین پر ہی سویا کروں گی دیکھئے جیل کا قانون ہے جس کا جو حق اسے ضرور ملے وہ چاہے یا نہ چاہے میں ایک سادھارن قیدی ہوں اپنے اپراد کی سزا بھگت نے یہاں آئی ہوں تین کمبل اور ایک دری ہی میرا حق ہے ڈاکٹر ہونے کے ناتے میرا بھی کچھ فرض ہے اس فرض کو نبھانے کے لئے جو کچھ مجھے کرنا چاہیے میں نے کیا سنیے کیوں پھر کیا ہوا میں ایک سی کلاس قیدی ہی تو ہوں صاحب سپاہی جمادار سب ہی مستق تو یا تم کہہ کر بات کرتے ہیں تب آپ مجھے آپ آپ کہہ کر کیوں پکارتے ہیں جیل میں مجھے نئی نئی نوکری ملی ہے اس لئے یہاں کے طور طریقے سیکھ نہیں پایا اور پھر میں نہیں مانتا کہ سی کلاس کے قیدیوں کو تو کہہ کر ہی بلائے جائے ملنے ملنے ارے بارہ نمبر تجھے چکٹی بابو بلا رہی ہیں کہوں اندھر نل کے پاس ارے آپ وہاں کیوں کھڑے ہیں؟ ادھر آئیے نا کہو اب تمہارے مریض کا کیا حال ہے؟ تیز بخار میں تپ رہی ہے بیچاری اوہ ایسی ایسی ارے ہاں بہت چھاند بین کے بعد مجھے پتا چلا کہ تمہارا کیس بلکل جھوٹا ہے میں نے اس معاملے میں ایک وکیل سے بھی مشورہ کیا ہے اگر تمہارے بارے میں کچھ خاص باتیں اور معلوم ہو جائیں تو بہت بہت شکریہ کیس جھوٹا بلکل نہیں اگر پتا نہیں ڈاکٹر نے تمہیں اسپتال میں کیوں ڈیوٹی دیئے؟ یہ تپے دیکھ کہ مریض کی سیوہ کرنا تمہارے لیے خطرنات ہے یہ ڈیوٹی میں نے اپنی مرضی سے دیئے اوہ اپنا یہ ٹکٹ وارد میں ہی بھولائی تھی کل لے ہمیشہ اسے سبھال کے اپنے پاس رکھا کر تیری وہ گریہ کیسی ہے؟ نا دیکھیں دونوں ہی لنگس انفیکٹڈ ہیں لیکن مجھے یقین ہے میں اسے جلدی ہی نیروک کر دوں گا کل سے سے طاقت کے انجیکشن بھی دینے شروع کرتا ہوں موسیقی 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 ڈاکٹر ساکتا ایک شب سماچار ہے رامدئی رات بھر آرام سے سوئی اور صبح اٹھنے پر اس کی طبیع بھی ٹھیک رہی آپ نے اس بیچاری کو بچا لیا اس کی جان بچانے کا پورا یاش تم مجھے دو بھی تو نہیں لوں گا تم نے بھی تو اس کی سیوہ میں نہ دن دیکھا نہ رات اس مرض میں سیوہ ہی سب سے بڑی دوا ہوتی ہے کیوں رامدئئی اب تو ٹھیک ہو نا جی حاجور ذرا ٹیمپریچر دیکھیں حاجور اب دن میں لیٹی رہا کروں نہیں صبح شام تہہ لیا کرو مگر برساتی ہوا سے بچ کر کلیانی کلیانی سنو کہیئے جب تم کامیں مشکول ہوتی ہو تو بہت ہی سندر لگتی ہو وہ رامدئئی بیچاری کب تک نہ بند کھی رہے گی ہم توہ AAA موسیقی 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 جوٹا بات اور پیت نہ جانے جاتو پجات اور بھوک نہ جانے جوٹا بات تو پیارے اگر پریم میں پڑ کر آدمی اندھا نہ ہو جائے تو بات ہی جائے آستے آستے آرہائے کیا مجھنو جیسی شکل بنا رکھی ارے بھائی یہ پریم کرنے کا آگھارہ نہیں جیل ہے جیل مکالہ ہی کرنا ہے تو کہیں باہر جا کریں لاحور ملاقوت میں پوچھتا ہوں تم لوگوں کے پاس اور کوئی ٹاپک نہیں ہے ٹپٹی جیلر گئے ہوئے ہیں جیلر ساتھ کے پاس ارے یہی قصہ لے کر تب تک تو صبر کر لو ارے کلیانی تو یہاں ارے تیرے لیے تو ڈاپٹر صاحب نے اسپیشل کانہ اسپیتال میں بھیجوایا ہے ترمال ترمال کیا قسمت ہے کلیانی کی روٹی کے ساتھ انڈے مکھان واہ 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 ہائے 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 کتنی بیوکوفی کی میں نے اگر میں بھی اس بڑیہ کی شی cercaر منظور کر کر لیتی تو آج میں بھی promote جوڑاتی پر صاحب ایسے نوجوان کو بکرا بی بنا لیتی ہاہہہہہہہہہ! ہاں 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 ڈاکٹر صاحب آپ نے میرے لئے خاص کھانا کیوں بھیجوایا دوسرے ہسپتالوں میں جو تپے دک کے مریضوں کی سیوہ کرتے ہیں کیا ان سب کو خاص کھانا دیا جاتا ہے دوسرے ہسپتالوں کی بات میں نہیں جانتا ہمارے ہسپتال کا یہی قائدہ ہے لیکن کیا سچ مچھی مجھے ایسی خوراک کی ضرورت ہے یا آپ مجھ پر دیا کر رہے ہیں نہیں نہیں دیا کیسی تمہیں ایسی خوراک کی ضرورت ہے ایک بات پوچھوں کا لینی جی ایک ٹیوی کے مریض کی سیوہ کا بھار لے کر تم نے اپنی جان خطرے میں کیوں ڈالی ہے کارنٹ جو بھی ہو میں تمہیں اس جیل میں آتم ہتے ہرگز نہیں کرنے دوں گا مجھ جیسی پیچھ لڑکی کو آپ کیوں بچانا چاہتے ہیں جانتے ہیں میں کس اپرات کی سزا کاٹ رہی ہوں جانتا ہوں اور جانتے ہوئے بھی آپ مجھے بچانا چاہتے ہیں ہاں اپنے بیتے دنوں کے پسچات آپ کی آگ میں اپنے بھوشش کو نہ جلاو کلیانی آپ کو اس سے کیا لاب لاب شاید کوئی لاب نہیں کیا لاب اور ہانی کا حساب کتاب ہی جیون کی سب سے بڑی بات ہوتی ہے اس کے علاوہ تم اور کچھ محسوس نہیں کر پاتے خطر کی گھنٹی مجھے مجھے جہنمان کان کنساگر رام دل سکر مجھے انقلابی قیدیوں نے پھر اُدھا مچا دیا جہنمان جسامی کیا کہتے بھری وادن جی یہ خطر کی گھنٹے کیوں بجے تھی آزادی کے دیوانے جب سے اس جیل میں آئے ہیں کچھے میں چینی کہا رہا ہے آئے دل کچھ گڑڑ ہوتی رہتی ہے آج بھلے بوش نے اپنے دپٹی جلس سا پر ہاتھ چلا دیا جاؤ جاؤ اپنے پوش کی جدی پر جاؤ inylש phil 242 لصفی خوش لصفی خوش لصفی اacje موسیقی کام بھی نہیں ہٹو آہ کاملا جاکٹر صاحب کو اگر پتا چل گیا تو تیرے خیر نہیں اس کی تیسی تجھے کیا مطلب تو جب رہا ہے بغواز نہ کر بیچ میں بغواز یہ کر رہی ہے یا تو نہیں روز روز کی یہ بغ بغ کچ فیصلہ کر رہوں گے بڑی خودکر آئی ہے کیا کرنے کی تُو ایک بار پھر چھڑ کے دے ارہی ایک بار دیا سو بار کبھوں گی کیا کرنے 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 کیا کریں lando کاملا 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 نے میرے 오زر ہو دیگی تو فاہ کھرا کر دیا ایک اکیو شک опять کرنے کیاhale سا کے پا دو دین سے دیکھا تو ڈاگدر صاحب کے آنے کے بکر توا کپ پر دونے کا سوجت ہے کل ڈاگدر صاحب پوچھت رہی تو ارنیس کہاں گئی یہ ہی نل کے پاس ہی تو ہی سلام حضور اوہ سلام تمہاری نرس کہاں ہے آج ابھی ابھی تو ہی آتی کلیانی بیٹی کلیانی کلیانی کہاں ہے نل کے پاس بیٹھی ہے اس نے مجھے پھیجا ہے بولا نہیں رہنے دو تبہاری طبیعت تو ٹھیک ہے مجھے روز روز نہیں آنا پڑے گا کل سر بہت پیرات رہا رات بھر سوئی نہ ہی سکی خبراؤں نہیں میں دوائی بھیج دوں گا جلدی اچھ ہو جاؤگی یہ کلیانی کو دے دینا ڈاکٹر سب یہ پورجا تمہیں دینے کو کہے گئے ہیں کلیانی مجھ سے ڈرنے کی کوئی بات نہیں اب میں تمہارے راستے سے دور ہی رہوں گا کیا لکھا ہے ایک بات کہوں بہن کہوں تم شاید غلطی کر رہے ہو ڈاکٹر ساہب جیسے دیوٹا آدمی سے دوٹھیوں بھاگ رہے ہو تم نہیں سمجھ سکو گی ضرور سمجھ سکو گی میں بھی تو عورت ہوں کسی کو اس طرح دوکھی کرنے اور خود پہ دوک اٹھانے میں کیا فائدہ کیا کروں اور کوئی چارہ نہیں اپنے آنکھوں سے تم مجھے جتنا دیکھ سمجھ رہی ہو میں صرف وہ ہی تو نہیں ہوں اپنے بیتے جیون کو کہاں چھپا رکھو اور دیکھو سنسار میں کچھ بھی پانے کے لیے اس کے قیمت دینا پڑتی ہے لیکن دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی تو نہیں تو کیا ساری زندگی سے طرح بھاگتی ہی رہا ہوگی ایک نہ ایک دن جیل کی میاں پوری ہوگی تب کہا جاؤ گی تب کیا کرو گی کیوں نہیں کملا تبیت خراب ہے کہہ کر مجھ سے تو چھٹی لے لی بھارت میں جا کر آرام کرنے کے بجائے یہاں بیٹھے گپے ہاں کری ہے چل جا آرام کر ابھی جاتے ہوں وارڈن جی ہاں کلیانی جب آپنا کارٹ تو دے یہ کارٹ کیوں چاہیے وارڈن جی بھارت میٹن میں دینا ہے یہ بھارت میٹن کا تو نہیں جانتے ہر سال جیلوں میں بھارت کی میٹن ہوتی ہے جن قیدیوں کا چال چلن اچھا رہا ہو انہیں میاں پوری ہونے سے پہلے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے بھارڈن جی ہم کا جلدی نہ ہی چھوڑیں تجھے تو ضرور جلدی چھوڑیں گے یہاں لیٹی لیٹی مکھن انڈے کھا 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 کر گورنمنٹ پر رسال کر رہیا ہے بھارتی جی بھارتی جیلر صاحب نے تو تیرا نام کٹوا ہی دیا تھا مگر اپنے جیلر صاحب نیما نے پیرا اور پھولوانو کا نام میٹنگ میں بھیجی دیا بھارتی جیلر صاحب نے تو بھارتی جیلر صاحب نے تو بورڈ میٹنگ میں سے تیرا نام ہی کٹوا دیا تھا وہ تو میں نے زبردستی کھا کے پھر سے رکھوایا ہے مجھے شکریہ اس میں شکریہ کی کیا بات ہے یہ تو معمولی سی بات تھی میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیل کی لڑکیوں کو اتنی بھدی پوشاک نہیں دینی جائیے اتنا بے تکاہ کپڑا اور پھر یہ کٹائی سے لائی تو بس ماشا اللہ میں اوپر والوں کو ضرور لکھوں گا کم از کم تمہاری ایسی پڑھی لکھی اور اچھے خاندان کی لڑکیوں آپ مجھے اچھے خاندان کی لڑکی سمجھتے ہیں تم بھی کیا بات کرتی ہو میرا مطلب ہے کہ تم تو کسی اچھے خاندان کی لڑکی کو اگر آپ نہ کہہ کر تم کہتے تو آپ مان سہنا پڑتا ہے سر جیل بھر میں یہی چرچہ ہے پتہ نہیں آپ کے کانوں تک بات پہنچی یا نہیں بڑے شرم کی بات ہے ہمارے ڈاکٹر اور وہ وہ ہے نا سی کلاس کہہ دی کیا نام ہے اس کا ہاں ہاں کلیانی مریض دیکھنے کا تو ایک بہانہ ہوتا ہے سر گھنٹوں دونوں اکٹھے بیٹھے بیٹھے جی میرا مطلب ہے ان سب باتوں پہ اگر یقین نہ بھی کیا جائے پھر بھی ان افواہوں کی تہم اور کچھ کہنا ہے جی یہ بورڈ میٹنگ کی فائل بورڈ میٹنگ میں کچھ دن باقی ہیں آپ فائل بعد میں دیجئے گا یا سر اب جا سکتے ہیں کچھ نہیں کان پہ چندک نہیں رہ گی اور رنگے کی بھی نہیں ڈاکٹر ہمارے جیلر صاحب کے فادر کے دوست کا مرکہ ہے اس سے کیا ہوا جیلر اسب کچھ نہیں ہوتا اس کے اوپر سوپر بھی ہوتا ہے ارے ان قیدی لڑکیوں کی رکشہ ہم نہیں کریں گے تو وہ کون کر رکھا ٹھیک 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 کلینی آج میں تمہارا پیسلا سن کر ہی جاؤں گا پہلے میرے بیتے جیون کی کہانی تو سن لیجی کلینی مجھے تمہارے بیتے دنوں سے نہیں تمہارے آج سے مطلب ہے لیکن جب دیکھئے گا کہ میرے کارن آپ کا سماج آپ کے موہ پر ہی دروازہ بند کر دے گا تب تب کیا ہوگا جو دروازہ میرے لئے بند ہو جائے گا اسے کھلوانے کی مت کبھی کوشش نہیں کروں گا تم چک کیوں رہ گئے گلینی جب آپ تو اگر آج بھی تم میرے من کی آواز نہیں سن سکتی تو میں انتظار کروں گا نہیں ایسا نہیں ہوگا مجھے معاف کر دیجئے مجھے معاف کردی مطلب ہے مجھے معاف کر خریف مطلب ہے مجھے معاف کردی مجھے معاف کردی مجھے��ignant مجھے معاف کردی مرش پرشار یہ سیکلاس قیدی ہے نا جی ہاں یہاں کیا کر رہی ہے یہاں ٹی بی کی بیمار کی سیوہ کر رہی ہے ڈاکٹر آپ مریض کا کیا حال ہے کچھ دنوں سے بخار نہیں ہے اس مریض کو کل سردر ہاتھ میں بجوار دیا جائے میں سیوہل سردن سے کہہ کہ اس کے بڑھ کا انتظام کرا دوں گا and give her some hard work to do واہ کیا خوبصورت پھول ہیں یہ لیکن جیل میں یہ سب ہرگز نہیں ہونا چاہیے کھیں ا comport اے شام اے شاید ہائے 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 راج کماری پھر سے بھی کارن بن گئی ساری عمر ہے جیلوں میں کٹ گئی لیکن ہائے دہیا لیلہ مجنوں کا ایسا کھیل تو کہیں نہیں دیکھا یہ کیا تمہارا استیفہ نوکری چھوڑنے ہاں بھائی ساند اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے استیفے کے ساتھ سپر سہاپی کل کے برطا کو کوئی تعلق ہے جن تو پھر نوکری چھوڑنے کا فیصلے کیوں نے لیا بات یہ ہے کہ جیل کی آو ہوا ہی مجھے معافت نہیں ہے بھائی سان آپ تو جانتے ہیں یہاں آنے سے پہلے میں سیبت ہسپیٹل میں کام کرتا تھا وہاں میں نے دیکھے ہیں روگی شریر جن کی دوا میرے پاس ہے یہاں میں نے دیکھے ہیں روگی من جن کا علاج میرے پاس نہیں ہے خیر آپ آج ہی میرا استیفہ ایجی کی آفیس میں بھیجوا دیشی اچھا میں چلوں ابھی ہسپیٹل کے بہت سے کام نپتانے ہیں دیکھو دیویج نوکری کے معاملے میں اتنے سینٹیمنٹل ہونا ٹھیک ہے اگر نوکری چھوڑ دو گے تو ماں کیا سوچیں گے ماں کو تو آپ جانتے ہی ہیں وہ تو یہی چاہتی تھی کہ نوکری چھوڑ کر اپنے ہی شہر میں پریکٹس کروں ایک بار پوچھو جی کہیے کلیانی سے تم سچ مچ پیار کرتے ہو یا صرف موہ سا ہو گیا ہے جی موہ نہیں میں کلیانی سے سچ مچ پیار کرتا ہوں یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ خون کے جرمے سزا کٹ رہی ہے جی ہاں لیکن اب یہ سب باتیں ایک دم بیکار ہیں کلیانی نے مجھے اپنانے سے ساف ساف انکار کر دیا کیوں کچھ بتایا نہیں اچھا بھائی صاحب میں چل ماں کو میرا پرنام کرنا مجھے اچھا بھائی 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 ا مردی بابو کب آئے پو؟ کون؟ دیبندر؟ ہاں ماں اچانک چلا آیا؟ کیا چھوٹی لے کر آیا ہے؟ نہیں ماں میں نے نوکری چھوڑ دی نوکری چھوڑ دی؟ کیوں؟ بس من نہیں لگتا چلو اچھا ہوا میں ابھی پوجا ختم کر کے آتی ہوں تاکتا تو موحا توڑی چا موحا کیا بندر؟ میں کئی دنوں سے دیکھ رہی ہوں تو بہت اداس رہتا ہے بتا تو سہی بات کیا ہے؟ کوئی بات نہیں ماں دیکھ میں تیری ماں ہوں تو میری نظروں سے کچھ چھپا نہیں سکتا سچ سچ بتا تجھے کیا ہو گیا ہے؟ ماں جان کر تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اُلٹا دکھ ہوگا اور پھر یہ سب کچھ میں اچھی ترہ بتا بھی نہیں سکتا اچھا مہیز جانتا ہے تیری بات؟ ہاں بھائی صاحب جانتے ہیں یہ چاہ رہندے تھنڈی ہوگی میں تیری لئے گرم چاہ لے آتی ہوں ہم؟ اپکے بھرس بھیج بھائیا کو باب ساون نے جو بلائے دے لاتیں گے جب میرے بچپوں کی سکھیاں دل جو سندے سا بھیجائے دے اگ کے بھرس بھیج بھائیا کو باب ساون پمبو آتلے پھر سے جھولے پڑیں گے رم جم پڑیں گے پہارے نوٹیں گے پھر تیرے آنگن میں خوابوں ساون کی تھنڈی بہارے چھن کے نیم مورا کس کے رجیہ را بچپن کی جب یاد آئے رے اب کے بھرس بھیج بھائیا کو باب بیرن جوانی نے چینے کھلونے اور میری گھڑیاں چھرائیں اے باب کی میں تیرے نازوں کی پاری پھر کیا خوئی میں پڑائی بھی تیرے جگ کوئی چٹھیاں نا پاتی نہ کوئی نئی ہر سے آئے رے اب کے بھرس بھیج بھائیا کو باب ساون نے جو بلائے رے اب کے بھرس بھیج بھائیا کو باب شوشلہ نے کہا کہ تم مجھ سے ملنا چاہتی ہے اب کیا بات ہے بورٹ کی میٹنگ میں میرا نام مت دیجئے میں جلدی رہائی پانا نہیں چاہتی کیوں رہا ہو کر جاؤں گی کہاں جیل کے باہر میرے لئے کہیں کوئی آثرا نہیں لیکن مجھے اچھی طرح پتا ہے کہ ایک آدمی تمہیں باعزت آثرا دینا چاہتا تھا پر تم نے انکار کیا میں ڈاکٹر کی بات کہہ رہا ہوں میں اسے بہت دین اسے جانتا ہوں وہ نیک اصولوں پر چلنے والا بہت ہی نیک آدمی ہے میں بھی ان پر بہت چھردھا کرتی ہوں ان کی بھلائی کے لیے میں ان کے پیار کو اپنا نہ سکی میں نہیں چاہتی تھی میرے بیتے دنوں کے کارن ان کے سندر نشپاب جیون پر کوئی کلنک لگے کیا ہے وہ تمہارے بیتے دن جو آج تک تمہیں ڈرارہے ہیں تمہارے آئندہ زندہی کو انتھرے میں ٹھکرتے چلے جا رہے ہیں تم چپ کیوں جواب دو آپ ضرور سننا چاہتے ہیں ہاں میرے پتا بہدر نگر میں پوسٹ ماسٹر تھے چھوٹا سا پریوار تھا ہمارا ماں پتا جی میرے بھائیا اور میں ماں میرے بچپن میں ہی گزر گئی ماں کا لار پیار مجھے اپنے بڑے بھائی سے ملا بھائیا کا میرے جیون پر بہت گہرا اثر پڑا انہوں نے گاؤں میں ایک چھوٹا سا ڈل جمع رکھا تھا جس کا کام تھا غریب دکھیوں کی مدد کرنا سیوہ کرنا اسی کام کے لیے انہیں بہت بار کئی کئی دن باہر بتانے پڑتے تھے لیکن پتا جی نے انہیں کبھی روکا نہیں کبھی ٹوکا نہیں انہیں تو میرے بھائیا پر ناز تھا ایک بار ہمارے گاؤں سے کچھ دس میل دور برسات سے ندی میں بار آگئی تھوئیہ فوراں اپنے تولی لے کر وہاں پہنچے اور پھر اور پھر کمھی ہی لوٹے دس بارہ دن بعد خبر آئی کہ میری ہی جیسی ایک لڑکی کو بیچے نی کے لیے میرے بھائی مجھ سے نہیں کہا جا رہا ہے میں نہیں کہ پاؤں گی رہنے پر رہنے پر ایسا کرو تم اپنی کہانی مجھے لکھ کر دے دو میں سوشلا سے کہہ دوں گا وہ تمہیں پینسل اور کاپی کا انتظام کر دے گی سوشلا سوارڈ میں لے جاؤں مجھے 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 موسیقی 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 یہ مرگانی وارڑ میں حلہ کیوں ہو رہا ہے؟ اپنے جیل میں جو انقلابی نتا ہے نا ان کو شاید فانسی ہونے والی ہے بڑی وارڈن جی کہہ رہے تھیں ان کی بیدوہ ماں اور چھوٹے بہن شام سے ہی آئے بٹی ہیں جیل کی پھاتک پڑ آئے اللہ موسیقی 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 مطروں 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 جنم بھومی کے کام آیا میں بڑے بھگ ہے میرے مطروں ماتا فلال تیرے بہو تیرے مطروں اوہ ہس کر مجھ کو آج ودا کر جنم سفل ہو میرا اوہ ہس کر مجھ کو آج ودا کر جنم سفل ہو میرا بل ہو میرا کوتا جگ میں آیا ہستا چلا یہ بالک تیرا مطروں ماتا لال تیرے بہو تیرے مطروں بھول میری جس جگہ تیری مٹی سے مل جائے گی بھول میری جس جگہ تیری مٹی سے مل جائے گی سو سو لال کلابوں کی پربگیاں لہرائے گی مطروں ماتا لال تیرے بہو تیرے مطروں اوہ کل میں نہیں رہوں گا لیکن جب ہوگا اندھیارا تاروں میں تو دیکھے گی ہستا ایک نیا ستارا مطروں ماتا لال تیرے بہو تیرے مطروں ماتا لال تیرے بہو تیرے مطروں پھر جن مونگا اس دن جب آزاد بہے کی گنگا مائیہ اور پھر جن مونگا اس دن جب آزاد بہے کی گنگا اُنت بھالے ہمالے پر جب لہدائے گا تیرنگا ماتا لال تیرے بہو تیرے ماتا لال تیرے ماتا لال تیرے بہو تیرے بہو تیرے فاتن وامی دے حضر کلیانی نے یہ کاپی آپ کے پاس بھیجی ہے ٹھیک ہے اس دن بھائیہ کی مرتیوں کی بات کہتے ہوئے میں بہت ہی بے چین ہوٹھی تھی بھائیہ ہی میرا سب کچھ تھے ان کے بینا میرا جیون کتنا سونہ ہو گیا تھا یہ میں آپ کو سمجھا نہیں سکتی جیلر صاحب دنیا میں کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا میں اکیلی ہی جا کر ندی کنارے بیٹھی گھنٹو اس جگہ کو تاکتی رہ دی جہاں سے بھائیہ ہم سے آخری بار بیدا ہوئے دیکھنے میں تو بھائیہ کی موت کا دھکا بابو جی نے بڑی شانتی سے سہ لیا تھا وہ سارا دن خود کو اپنے کام میں یا پھر ویشنو قویتہ میں ڈوبو رکھنے کی کوشش میں رہ دیکھتی وہ بھائیہ کی تصویر کو سونی سونی آنکھوں سے گھور رہے ہوتے آنکھوں میں آنسو کی ایک پونتھ بھی نہ ہوتی راہ تھا ماہ تھا راہ تھا ماہ تھا راہ تھا ماہ تھا انگریزوں کے راج میں سورج کبھی اکس نہیں ہوتا کیا سوچ رہے ہو بابو جی تیری ہی بات سوچ رہا ہوں بیٹی سب کہتے ہیں اب تیرے ہاتھ پی لے کر دوشے پرائی کر دینا چاہیے تمہاری یہی باتیں تو مجھے اچھی نہیں لگتی دوسروں کی باتیں سنتے کیوں ہوں تم میں بس پڑھا کروں گے اچھا اگر میں تمہارا بیٹا ہوتی تو نہیں تو بیٹی ہی بلی بھگوان نے بیٹھا تو دیا تھا لیکن کیا ہوا اپنے بڑے باپ کا اتنا سبھی خیال کیا اس لی گھر چھوڑ پرائیوں کی مدد کو دوڑا اور انہیں کی بھلائی کے لیے اپنے جان تک دے دی جو ہو اسے تو شانتھی مل گئی مادھا مادھا ہم پرنام نراسا تُوہُ جَگْتَارَنَ دِنَ دَيَامَيَ اَتَهَ تُحَالِ بِشْوَاسَا مادھا مادھا خم پرنام نراسا مادھا خم پرنام نراسا مادھا 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 تُو پڑھا ہی چھوڑ کر پھر کہاں بھاگیا تھا میں بوا جی کو جتھے لکھوں گی کہ تُو پرتا لکھتا بلکل نہیں بوا جی جی اگر میں پرتا لکھتا نہیں تو کلاس کا مونیٹر کیسے ہو گیا ارے یہ سب تُو یہاں کیا اٹھا لائی والا مجھے بلا لیتی وہیں آ کر ناشتہ کر لیتا ہاں آ جاتے میں آج بجے بلاتی تم آج دس کے بعد کیا کروں بیٹی پہلے کی طرح کام نہیں کر پاتا جلدی تھک جاتا رکھ جائیوں ارے باپ اے پھر سے بم کا دھماکا کہاو بہن مشان جی مزفرپور میں ایک چودہ برس کے لڑکے نے ایک فٹن پر جس میں ایک انگریز مجسویٹ بیٹھا ہوا تھا بم بھینک دیا کہا جمانہ آگئی ارے آج کل کے چھوکرے تو ماں کے گوچ سے بم بناول شروع کر جائے لگ بھئی آج تک تو اپنے گاؤں میں شانتی ہی رہی پر جب سے اس قرآن تکاری اس چھوکرے کو یہاں نظر بند کیا ہے تو درتا ہوں کہ کہ اپنے گاؤں میں بھی بھٹنا شروع نہ ہو جائے اسے دیکھتے ہی میرے تو پران سوک جاتے ہیں کس کی بات کر رہے ہیں اس بکاش گھوش کی اس روز داروگا حسین مہے کے گھر پر میں نے اسے دیکھا تھا مجھے تو وہ بہت بھولا بھالا لگا شششش خبردار ایسے آدمی کی تعریف کریں گے تو سرکاری نوکری سے ہاتھ ہونا پڑے گا ان کے تو سائے سے بھی دور رہنا چاہیے جمنا کی میرے تیرے قدم بھتلے میں کانہ دے خیوری کس کے درشن ہوئے رہے کجھے قدم تلے مجھے نہیں رہی شوہا شری رادہ جی کو درشن لے اچھا ہے تو آ کہاں سے رہی ہے بوہ جی کی طبے ٹھیک لے تھی انہیں دیکھ کر گھر لوٹ رہی ہوں اچھے تو ذرا ٹھے مجھے بھی ادھار ہی جانا ہے پربادیدی سے پڑھنے میں بابو جی سے کہہوں پھر چلوں گے تیرے ساتھ دکھتے ہیں باتوں ہی باتوں میں اتنی دور نکلیں اب نوٹوں گے تو سورال جانے سے پہلے تجھے اپنے پتہ ضرور دے جاؤں گے چیتھے لکھنا اے ارے بے جارا سنو ادھرا دھرا یہ ندھی کا راستہ لگا اس آدمی کو دیکھ کر یہ لوگ بھاگ کیوں گئے بھاگیں گے نہیں جانتی ہیں وہ کون ہے کون ہے یہ ہی تو ہے وہ انقلابی بکاشکھوش جسے سرکار نے اس کہوں میں نظر بن کر رکھا ہے پولیس کا کڑا ہوں کم ہے کہ کوئی اسے بات نہ کرے ان کی حسی تو بڑے انوکھی ہے تجھے انوکھی لگ رہی اور مارے ڈر کے میرا تو دل ڈھڑک رہا ہے میں تو جاتے اور تم بھی جلی جلے قدم آگے بڑھا ہے پرابہ دیدی کیا ہے کلیانی ترجمہ تو پورا ہو گیا اب میں گھر جاتی ہوں چاؤں کی کیسے مسلادھار بارش ہو رہی ہے رکھنے کے اثار تو نظر آتے نہیں میں کہتی ہوں آج رات تم یہ ہی رہ جاؤں نہیں دیدی گھر نہ پہنچے تو بابو جی چنپا کریں گے میں اسکول کے چپراسی سے کہہ دوں گی وہ تمہارے گھر خبر دے آئے ٹھیک کہیں تو بیمار پر جاؤں گی چلو پرسوئی میں چل کر ذرا میری مدد کر دو کیا خبر ہے ترون ایک ضروری کام کرنے کا ذمہ تمہیں ساپا گیا ہے تم تو جانتی ہو کہ ہماری پرٹی کی پکاش بابو اسی گاؤں میں نظر بانتے ہیں ایک کتھی ان کے پاس تمہیں کل تک پوچھا دے نہیں ہوئی بہت ضروری ہے جیسے بھی کل تک انہیں مل ہی جانی چاہیے اچھا پہنچا دوئی لیکن تو اتنی رات کے کیوں آیا آیا تو بہت پہلے سے لیکن پکاش بابو کا کاران اس گاؤں میں پولیس کا پہرہ بہت بڑا ہے اس لیے جنگل میں چھپ کر بیٹھا ہوا تھا یہ کیا تم جاگ گہی ہو تب تو تم نے سب کو سنا ہوگا کون آیا تھے دیدی آپ کے بھائی ہاں دیکھو اس کے آنے کے بارے میں کبھی کسی سے بھول کے بھی مت کہنا کلیانے سرو ناش ہو گیا درم شاید پکڑا گیا اب کسی وقت بھی بھولی سی ہاں سکتی ہے کلیانے تو بھی کام کرو تم یہاں سے بھاگ جاؤ کسی بھی طرح کلیہ چٹھی وکاشی کو دینا تم پہ کوئی شک نہیں کریں جاؤ دیر نہ کرو جاؤ نہیں نہیں سامنے سے نہیں پچھوارے کے راستے جنگل میں سے خوٹی بھی نہیں کر جاؤ موسیقی کونہ آہ تھا یہاں کوئی نہیں زندگی ہم سارج کریں گے مردی آپ کی جاؤ، سوری طرح سارج کرو شوش 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 حوالدار جی چاہائے مجھے وہاں سے کچھ پھول لے لینے دو لیلے بات یہ ہے آج ہمارے گھر میں پوجا ہے نا اور جس دیتا کی پوجا ہے اس کے لئے یہی پھول چاہیے ورنم پوجا نہیں ہو سکتی سارا گاؤ ڈھونڈ آئی ہوں ایسے پھول پہ ہی ملتے ہی نہیں لیلے نے دو نا اندر جانے کی کسی کو بھی اجازت نہیں ہے حوالدار جی تُم بہت اچھے ہو بس دو پھولنے کی چلی جاؤں گی کہاں سیاری ہو مجھے نہیں پہچاتے تم میں پوسما سری جی کی بیٹی ہوں سداشیو بابو کی بیٹی ہوں ہاں اچھے اچھا بول لے سلام دروگا صاحب سلام دروگا صاحب دروگا صاحب دروگا صاحب دروگا صاحب ڈھونڈ آئی آپ کی عزت تو کرنہ ہی پڑتی ہے آپ ٹھہرے شاہی مہمان اچھا تو کل رات کی بارداد سے کیا آپ بلکل دعوا کیس ہیں تو پھٹاکوں سے آواز تو پڑی تھی کالوں پر بقل آپ کے ان پھٹاکوں کی آواز سے ہی تو ہم سبوں کی نید حرام ہو گئی نہیں نہیں نوکر بھی دیا وہ ہے گوما اور بہرا داؤں والوں سے بات کرنے کی منائی آپ کے نئے انتظام سو تیسا معلوم پڑتے کہ باہر جانا تک بند ہے نہیں ایسا کچھ نہیں کل کے حال سے کے بعد ہم نے احتیاطن یہ بندوست کیے گا پر دکت تو مجھے ہی ہے نا دروگا صاحب بہ خدا آپ کے دکتوں اور پریشانیوں کا مجھے احساس ہے پر کچھ کر نہیں سکتا ہاں اتنی ازوازت دے سکتا ہوں یہاں کی پبلک سے تو نہیں سرکاری آدمیوں سے آپ میل جو رکھ سکتے ہیں ان سے واقعیت بھی کر سکتے ہیں میں کوئی احتراز نہیں کروں گا بڑی مہربانی آپ کی بڑی مہربانی دروگا صاحب اچھا تو میں چل دوں آپ ایک بار تھانے میں آجا یہ حاضری دینے کے لیے جی اچھا ارے ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ تو پوسٹ ماسٹر جی کی ساحب دادی ہے ٹھیک ٹھیک کپکی سبلے تو کھڑی رہے گی یہاں رکھ لیں یہ ہاتھ کا کام نکٹا لوں پھر ناشتہ کروں گا تم کام نکٹا لو تب تک میں یہاں کھڑی ہوں میں اندر آ سکتا ہوں کام آئیے نا اوہ آپ نمستے ارے آپ کھڑے کیوں ہیں آئیے نا اتنے دنوں تک آپ لوگ سے ملنے کی حمد نہیں لیکن آج دروگا صاحب نے اجازت دے دی ہے تو آپ کو پریشان کرنے چلا آیا بھائی حضر اس میں پریشانی کیسی بیٹھی میں چائے منگا دوں جہاں چائے تو ضرور پیوں گا اور ساتھی ہم حلوہ نہیں ملے گا جی معاف کیجی اس کی خوشبو سے یہ میری راج تپکنا لگی ہے گوپا کلینی سے کہہ دے کہ بکاش بابو کیلئے چائے اور حلوہ بھیج دیں ہاں بے تکلو سے کب برا نہ مانیے گا نہیں سماج میں تو یہی رواج ہے کہ میزمان ہمیشہ کھانے کیلئے زور دیتا جائے اور مہمان نانا کرتا رہے لیکن مہم صاحب ہم لوگوں کا تو سماجی الگ ہے کھانے پینے کی اچھی چیزیں کمی نصیب ہوتی ہیں اس لئے جب ایسی چیز سامنے آ جاتی ہے تو چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا گوپا لے تو ہی دیا جا کر اے بابا مجھے ڈڑ لگتا اے ڈڑ کس بات کچھانا دروگا صاحب کہہ رہے تھے کہ ویشنو کبیتاؤں کا خزانہ بھرا پڑا آپ کے پاس اگر آپ کو اتراز نہ ہو تو میں بھی کبھی آ کر سن لیا کروں ہاں ہاں دلو سنا کیجئے یہ تو بڑے آنند کی بات ہے اے گوپال تو کھڑا کے دیکھ رہا ہے ناس تیار کون ہے یہ لگتا میرے ویدوہ بہن کا لڑکا ہے میرے پاس رہ کر پڑھائی کرتا ہلو تو بہت اچھا ہے کس نے بنایا میری بیٹی کلیا نم جب باب آئے اس وقت یہاں ہی کھڑی تھی میں پریجے کرانا بھول گیا گوپال اپنی جیچی کو بلا دو اچھا جیچی جیچی ماما بلا رہا ہے کہتے میں نہ ہنے جا رہا ہوں اچھا میری بہن وہ چچچیاں کس نے tulee پرکاش کی بڑی بہنانی جی پرکاش اس گاؤں میں کب آیا تھا ارے وکاز مامو جی میں یہ کہہ رہا تھا بھلو آپ نے اتنا اچھا بنایا تھا اتنا سوادش تھا اس کے لالت میں مجھے آپ کے دن پھر جانا پڑے گا پوسماسٹر کی لڑکی تھی نا مدی کی نعرہ واں 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 میں راستہ بھول کے اس طرح چلایا لیکن سام کو حضی دینا مطبولنا آپ کے ہوتے ہوئے ایسے بھول کیسے سکتا ہوں دروگا صاحب جی 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 کہاں ہے رہے تو یہ دیکھو ارے باب پر میں تو در گئی دارا دیا امم ایک دم بکاش بابو سے تمہیں ڈر نہیں لگتا بکاش بابو سے ڈر کیسا مجھے تو بہت ڈر لگتا ان سے اچھا اگر اس بات آئیں ان سے پوچھنا کے بھون کیسے میں تمہیں ضرور سکھا دوں گا بابو آپ کے بابو کی گھر ہے ہاں چلی بہت سندر ابھی تو بیٹا تمہیں تھوڑا سا ہی سنا ویشناو کویتا ایسی چیز ہوتی ہے جتنا سنو اتنا ہی آنم بیٹھو بیٹھو آپ کے پتا جی ویشناو کویتا اتنی اچھی پڑتے ہیں آپ بھی ضرور کہ لیتی ہوں گی ہاں کبھی کبھی گنگنہ لیا کرتی یہ تمہیں جاننا چاہتا تھا آپ ضرور گاہ بھی لیتی ہوں گی جی سنانے لائک نہیں آواز اس کی بہت میٹھی ہے اور بیچاری کو سنگیت سیکھنے کا موقع ہی نہیں ملا پر یہ سنگیت کی پرکشا کہاں ہو رہی ہے جیسا تم سے بنے بیسا گاؤ لیجئے میں ان کو تم بول بیٹھا تو کیا ہوا تمہیں کہنا چاہیے وہ چھوکی تو ہے تم سے موسیقی تُو تُو آنکھیوں سے جانے جی کی بکیوں تُو سے مینہ ہی جرم بھرا رہے جوگی جب سے تُو آیا میرے جارے موسیقی موسیقی دیکھیں سامنی سورتیں نینا جڑائیں دیکھیں سامنی سورتیں تیری چھوک دیکھیں جب تیرے تیری چھوک دیکھیں جب تیرے نینا جڑائیں بھائیں دن کجرائیں کجراریں اے جوگی جب سے تُو آیا میرے بھائیں میرے رنگ میں سانج ستھاریں موسیقی 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 تو تو اکھیوں سے جانی جی کے بطیوں تو سے ملنا ہی جلو بیارے جو ہی جب سے تم آیا میرے بارے رات کے اندہرے میں چھپ کر رادھا جی سری کرشنا سے ملنے جا رہی ہے اس لیے انہوں نے شام رنگ کا شنگار کیا ہے نیلے رنگ کی ساڑی اور نیلے رنگ کے کنگن اور آنکھوں میں کاجل ڈالا لیکن پھر بھی جب اندہرے میں ان کا گورا رنگ چمکتا ہے تو بڑھتی ہیں کوئی دیکھ نہ لے کہتی ہیں بھگوان میرا گورا انگ مجھ سے لے لو اور مجھے شام رنگ دے لو بس آج اتنا ہی سے اب زرا بیٹی کلانی کے ہاتھ کی مٹھائی کے رض بھی چکھتے با یہ کیا بات ہوئی دونوں رس ایک ساتھ نہیں چکھے جا سکتے کیا نہیں نہیں چکھے جا سکتے دونوں رس ایک ساتھ چکھنے سے پتہ نہیں لے گا مٹھاس کس میں زیادہ ہے کویتہ میں ہے یا اس مٹھائی میں آپ تو بہت پیٹو ہیں جی پیٹو تو اس میں بڑا ہی نہیں یہ تو بڑی تاریف کی بات ہے ہم جیسے پیٹو زندہ اس لئے لڑکیوں کے قدر ہے وہ نینے کون پوچھتا کیوں جی آپ مردوں کے پیٹ کی بھوک مٹانے کے علاوہ ہم لڑکیوں کو دنیا میں کچھ کام ہی نہیں ہے نا بھوکوں کا پیٹ بھرنا کیا کچھ کم کام ہے بیٹی تم لوگ تو ساکشات انپورنا جس کے سامنے دیوازی دیو سویم مہادیو تو کھات پھیلائی کرے سجادہ کی خیر نہ ملتی تو سدھار تو کبھی بھگوار بدھنوں بن پا اے بابو ایک چلے تار دیوے آویل ہے کہانت باٹے بہت پیلونی با اچھا اچھا تم لوگ بیٹھو میں ذرا کام مٹ کروں اچھا آپ بھی بابو جی سے سہمت ہے کس بار میں یہی کہ لڑکیاں صرف چھولے چوکے میں ہی علشی رہا کریں اور کچھ کام کر ہی نہیں سکتی شاید تین برس پہلے میں تمہارے بابو جی سے سہمت نہ ہوتا اس وقت یہی کہتا کہ ناری صرف کوملتا ہی نہیں بلکہ ہر کام میں پورش کے کندے سے کندہ بڑھا کر قدم سے قدم ملا کر چل سکتی ہے لیکن ایک دن ایک ناری کو دیکھ کر میرے وہ بچار بدل گئے آپ کی پارٹی ہی کی کوئی تھے لڑکی؟ نہیں ہماری پارٹی کے ساتھ ان کا کوئی سممن نہیں پریب تین برس پہلے کی بات ہے کسی جگہ سرکاری اصلہ لوٹتے ہوئے میرا ایک ساتھی پولیس کی گولی سے گھائل ہو گیا جب میں اسے کندے پر لے کر بھاگ رہا تھا پولیس نے ہمارا پیچھا کیا بھاگتے بھاگتے میں ہاپ اٹھا تھا پر دم لینے کی فرصت نہیں تھی پولیس کے قدموں کی آواز قریب آتی جا رہی تھی اور ادھر میرا گھائل ساتھی پانی کیلئے تڑپ رہا تھا آخر ایک محفوظ جگہ دیکھ کر میں نے اپنے ساتھی کو وہاں لٹا دیا اور پانی لانے چلا گیا واپس آ کر دیکھا میرا ساتھی دم توڑ چکا تھا دیش کو آزاد دیکھنے کے متوالگیاں کے صدا کیلئے بند ہوگا اچانک میرے کانوں میں ہنڈ سب کی آواز گونج اٹھیں زمین پر خون کی بونوں کی خطار کے سہرے پولیس نے ہمارا سراغ پا لیا تھا حوالات کے فرش پر میں گہری نیند میں سویا پڑا تھا کہ اچانک کسی نے آ کر مجھے احلایا حوالات سے نکال کر وہ انجان آدمی مجھے ندی کنارے لیا آیا وہاں ایک ناو بندی ہوئی تھی اس نے مجھ سے کہا ٹھہریئے حوالات کی چابی واپس دیاوں ایک جھوپڑے کا پاس کھڑی ایک ناری کو چابی دے کر جب وہ لوٹا تو میں نے پوچھا کون ہے وہ دیوی جس نے مجھے پولیس کے حراسات سمکتے دلائی اس نے بتایا کہ وہ وہاں کے داروگا صاحب کی پتنی تھی میں حران ہو گیا ناو میں بیٹھنے کے بعد جب اس نے یہ بتایا کہ مجھ سے پہلے بھی اس دیوی نے کئی کرانتیکاریوں کی مدد کی تھی تو میں دنگ رہ گیا اس دن ان داروگا صاحب کی پتنی میں ماں کی ممتہ دیکھ کر ناری کے بارے میں میرے بچار ایک دم بگل گئے ناری کو مردوں کے ساتھ کندہ بھلا کر چلنے کی ضرورت نہیں وہ تو گھر ہی میں رہ کر ہماری ساہتہ کر سکتی میں چھلوں کلیانی میرے حاضر دینے کا بکت آگیا ذرا رکھئے میں سانج کا دیت جنال میں تمہارا یہ کلیانی نام کس نے رکھا تھا پتہ نہیں شاید بھائیہ نے ٹھیک ہی رکھا تھا اوروں کے نام ہوتے صرف پکارنے بھر کو لیکن تمہارا نام ہے تمہارا پریچے صحیح مانو ہے تم کلیانی سنا ہے آنکھیں من کا آئینہ ہوتی ہیں اگر یہ سچ ہے تو تمہارے بارے مجھے ذرا سبھی بھول نہیں کیوں آپ نے میری آنکھوں میں ایسا کیا دیکھا ہے تمہاری ہستی آنکھیں مجھے پھولوں پر اٹوئی شبنم کی یاد دلا دیتی ہیں موسیقی 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 نیلے رن کے ساڑی نیلے رن کے کنگن آخوں میں کا جان موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے مورا گورا انگ لے دے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے ایک لاج رو کے بھائیا ایک موہے پیچ بھائیا ایک لاج رو کے بھائیا ایک موہے پیچ بھائیا جاؤں کے دھر نہ جانو ہم کا کوئی بتائے دے مورا گورا انگ لے دے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گی رات ہی میں موہے پی کا سنگ دے دے 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 کچھ کھو دیا ہے پائے کے کچھ پالیاں گوائے کے مہلے چلا ہے ملوان مہے پاوری بنائے کے مورا گورا انگ لیلے موہے شام رنگ دے دے چھپ جاؤں گے رات ہی میں موہے پیتا سنگ دے دے مورا گورا انگ لیلے موہے شام رنگ دے 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 دنیاں ہم سوچ رہیتے ہیں دو چار دنوں سے بکاش یہاں کیوں نہیں آیا وہ تو بیچاری بیمار پڑا ہے کیا راستے میں داروگا جن ملے تھے ان سے پتا چھایا بیچاری کو کھانے پینے کا بہت کشت ہے اچھا بارلی ہے گھر میں ہے بابو جی تو بارلی پکا کر شمو کے ہاتھ بھیجوائے دیں تو کیسا رہی ابھی بھیجوائے دیتی بارلی بے آئے ہاں دے تو اہلی پر پیا تھوڑا ہی رہنا ہے جب کہلی تُو اپنے ہاتھ سے بلائی دا تب ستاک سے ستاک لیلا تُو کیا مانت ہے نا اچھا جا بابو جی کو محکا دے آجا سن ان کا بخار کچھ کم ہے بہت لکھا اے ہی تو پوچھا بھول گئی بہت کریں بہت کریں آج جی بہت بے چین ہوا اس لئے چلایا اتنی رات گئے ہاں ہاں اچھا میں جاتا ہوں کیا ہوا ارے آپ کو تو بہت تیز بخار ہے شریر توی ساتھ اپ رہا ہے شام کو شام کو پھر بخار آ گیا تھا اس لئے سر چکرا گیا میں چلا جاؤں گا کوئی بات نہیں 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 اتنی تیز بارش میں میں نہیں جانے دوں گی ذرا بارش تھم جانے دیجئے پھر چلے جائیے آئیے اندر چلیے موسیقی 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 میری بھی آنچ لگ گئی اب طبیعت کیسی ہے ٹھیک ڈالنا 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 جب راہی آکھا کھا ڈالنا 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 یہ چھیک چھیک بکاش بابی یہ آپ نے بہت ناجائز حرکت کی خیر چلیے کہاں ہے پوست ماستر صاحب کو جہاں حضور بلوائے پوست ماستر صاحب کو اور انہیں اچھی ترے سمجھا دیجئے کہ شریفوں کی بستی ہے یہاں راست لیا بچانا ٹھیک نہیں اسے تو بہتر ہے کہ کسی کوڑے پہنچے مستعمال کا بات کیجئے اپنی پتنی کا اپمان میں ہرگز برگاست نہیں کروں گا آپ کی بیوی جی ہاں حضور ان سے جب آپ پوچھے تو سہی ان کا بیاں کب اور کیسے آخ آپ خموصہ ہی ہے میں ابھی حضور ودر اپس آتھا چلو کر لیں بابا جی کو پنام کر کم کاشر بات لیں اس وقت ہم کچھ مت کر کر لیا نہیں چلو میرے ساتھ موسیقی ہم دنو آپ سے آشیرواد لینے آئیں ہم آشیرواد دیجئے ہم دنو کا زیوان سکھی ہو اگر جو کچھ بھی ہوا اس کے لئے صرف میں ذمہ دار ہوں کلیانی کے اس میں ذرا بھی دوش نہیں یقین کیجئے صرف آپ کو بدنامی سے بچانے کے لئے میں کلیانی کا ہاتھ نہیں مانگ رہا میں سچ مچ کلیانی سے میں سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان حالات میں پڑھ کر مجھے آپ کے پاس کلیانی کے لئے آنا پڑھے گا پولیس میرے انتظار کر رہی ہے مجھے سوچنے کا سمائی دو مجھے سوچنے کا سمای志 لئے موسیقی 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 صدر سے حکم آیا ہے کہ ویکاش کو آج ہی مہاں بھیج دیا جائے جانے سے پہلے وہ آپ سے ملنا چاہتا تھا میں نے ازازت دی دی میں کروں کیا دھر ہوگا صاحب مجھے کوئی کل کنارا دکھائیں آپ کی حالت میں بخوبی سمجھ رہا ہوں بھائی جان لیکن میری رائے ہے کہ کلیانی کی شادی ویکاش کے ساتھ ہو جانی چاہیے پر اس کا اپنا ہی کوئی تھوڑ دکھانا نہیں ہے بھائی جان سوال اس وقت اس طرح کا ہے اگر آپ نے انکار کر دیا تو گاؤں میں جتنے موں اتنی ہی باتیں اٹھیں گی حقیقت تو یہ ہے کہ ان انقلابی چھوکروں میں اور جو بھی ایم ہوں لیکن زبان کے پکے ہوتے ہیں میرے خیال میں اب ویکاش پر سے سب پاو بندیاں جلدی اٹھا لی جائیں گی میری تو یہ رائے ہے کہ اب آپ اس رسطے سے اس کے چاہیے مت باقی جیسا آپ بہتر سمجھیں اچھا تو اب میں چلتا ہوں تم کچھ نہیں کہنے چاہتی اگر تمہارے مجھ سے اتنا سن لیتا کہ میں نے کوئی غلیت ہی نہیں کی تو دل کو شانت ہم کی یہ رہا میرا پتا کوئی بات ہو اس پتا بندیاں باہر پولیس مرے انتظار کر رہی ہے مجھے ابھی صدر جانا ہوگا ہمارے بارے میں آپ نے کوئی سوچا ہاں بیٹا میں نے کھل لانے کو تمہیں سوپ دینے کا نشک کر لیا بیکاش کھل لانے کے سوائے میرا دنا میں اور کچھ بھی نہیں اسے کبھی دکھ نہ دے یقkeit میں ہمارے میں سی لو موسیقی 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 کلیانی بات سنتو تیرے بیہا کا دن پکا ہوا پتہ نہیں پتہ کیسے نہیں تیرا بیہا اور تو ہی نہیں جانتے لیکن ہاں نیوتا ضرور دینا ہمیں ہجی نیوتا کیسا بیہا تو اس کا ہو ہی چکا ہے کیا آپ دوبارہ کروائے گی ماں ب Liam آپ نے موجود بلوطیا تھا دیدی ہاں بکاش کو جو تُو نے چٹھے لکھی تھی اس کا جواب آیا نہیں میری چٹھے ہی واپس آگئی وہ شاید اس پتے پر اب نہیں رہتے ترون کا جواب میرے پاس آیا ہے اس نے بھی یہی لکھا ہے ساتھ میں ایک بری خبر بھیجی ہے اس نے کیسے بتاؤں تمہیں سن کے بہت دکھ ہوگا دکھ سہنے کی مجھے عبادت ہو گئی ہے دیدی آپ کہی ہے اس نے لکھا ہے بکاش اب لکناو میں نہیں رہتا ہے پتنا میں نوکری کر لی ہے اور اس نے شادی بھی کر لی ہے کلیانی ستریوں کا تو جنب ہی دکھ اٹھانے کے لیے ہوتا ہے تم اپنا من کڑا کڑ لو بہت کڑا ہے میرا من دیدی اس کی چتھی آئے گی چتھی آئے گی یہ تو کئی مہینوں سے سنتے آ رہے ہیں اور کب تک ہمیں بھول بھولیاں مل جائے رکھو گے کوری گپیں ہیں جی اس کی چتھی نادوں کبھی آئے نہ کبھی آئے گی چڑیاں اڑ گئی پھرزے اگر اس کی چتھی نہ آئے تو آپ بتا ہی میں کیا کر سکتا ہوں اب ہم سے کیوں پوچھتے ہو جب اس بدماج چھوکرے کو گھر بلا کر اپنی لڑکی کے سامنے ہی پریم بھری کبھی تاہیں سنایا کرتے تھے تب پوچھاتا ہم سے اب آپ چھوٹ بھی ہوں گے یا نہیں تم کس کس کا مو بند کرو گے سارا گاؤں یہی چلا رہا ہے اب بھوکتو اپنے کرنے کا حل ٹھیک ہے جو میرے من میں آیا کیا اب جو آپ کے من میں آیا کر لیجے یہ سرکاری دفتر ہے اگر آپ لوگ یہا کر مجھے اس تری دھمکائیں گے تمہیں ابھی تھانے جاتا ہوں ہاں ہاں تھیلے وہیں جاؤ ہاں ہم بھی دیکھ لیں گے تم اس لڑکی کو لے کر اس محلے میں کیسے رہتے ہو کیوں دی کلیانی کلیانی گراز میں ایک بھی ثابت دوتی نہیں دھوڑی نہیں آیا جواب تو دے دھوڑی نہیں آیا کیا گوپال ہو گوپال کیا ہے ماما جا دھوڑی کے گھر سے ایک میری دھولی ہوئی دھوتی لیا دیڑی نے کل مجھے دھوڑی کیا بھیجا تھا دھوڑی کہتا ہے مولنے والوں سکوپ دبکایا ہے اس لئے اب وہ ہمارے کپڑیں نہیں دھویا کرے گا ہو اچھے تو جا کلیانی سن تو تو آج ہی ویکاس کو ایک چٹھی لکھ نہیں بابو جی میں نہیں لکھوں گی کیوں نہیں لکھیں گی اچھا ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں نہیں بابو جی تم بھی مت لکھنا تو نہیں نہیں لکھیں گی مجھے بھی روک رہی ہے تو آخر کرے گی کیا میرے گھر میں گز گز کر لوگ میرات مان کر جاتے ہیں اور تُو کہتے میں چھپ رہا ہوں تیرے لئے کتنا زلی ہونا پڑتا ہے مجھے یا تو تُو اس گھر میں سے نکل جا یا پھر میں نکل جاتا ہوں بابو جی بابو جی میں گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن بشواس کرو میں تم سے ناراض نہیں ہوں جا رہی ہوں کیونکہ اور کوئی چا رہا ہی نہیں گاؤں والوں کے ہاتھوں تمہارا افمان مجھ سے سہا نہیں جاتا میں جب تک یہاں رہوں گی تمہارا دکھ بڑھتا ہی جائے گا اور تم تم میرے لئے تنک بھی دکھ اٹھاؤ یہ میں کبھی نہیں دیکھ سکتی جانے کی بات تم سے کہتی تو تم میری کبھی نہ سنتے تمہارا مکھ دیکھ کر شاید میرے پیر بھی نہ ہلتے اسی لئے رات کے اندھیرے میں بین بتائے ہی چلی جا رہی ہیں بابو جی مجھے مت کھوجنا میرے لئے چنتہ بھی نہ کرنا میں جہاں بھی رہوں گی تمہارا منگلہ شروعات زدہ میری رکشہ کرے گا موسیقی 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 بابو جی رجی مات کردن موسیقی موسیقی آنے والے ہو سکے تو نوٹے آنا بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے ساہارے بچپن کے تیرے میت تیرے سنگ کے ساہارے دھو دیں گے تجھے گلی گلی سب یہ غم کے مارے پوچھے گی ہر نگاہ کل تیرا ٹھکا نہ جانے والے ہو سکے تو نوٹے آنا دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بلائے دے دے کے یہ آواز کوئی ہر گھڑی بلائے پھر جائے جو اس پار کبھی لوٹ کے نہ آئے ہے بھید یہ کیسا کوئی کچھ تو بتانا جانے والے ہو سکے تو نوٹے آنا جانے والے ہو سکے تو نوٹے آنا موسیقی سامان وغیرہ کہا ہے تیرا؟ کس کے ساتھ آئی ہے؟ میں اکیل ہی آئی ہوں اوہ چل اندر چل کچھ دن ہوئے میرے پیتا جی ہی آئی تھی انہی سے تیرا حال چل ملوم ہوا بینہ کوئی خبر دی اچانک کی چلی آئی تُو گاؤ میں رہنا دشوار ہو گیا تھا سوچا کچھ دن تیرے ساتھ ہی رہوں بیکارچی کی کوئی خبر نہیں ملی تُو گاؤ سے اگدم چلی کیوں آئی؟ میرے کارن وہاں سب ہی میرے بوڑھے بابو جی کا اپمان کرنے لگ گئے تھے یہ مجھ سے سہا نہیں گیا یہ لڑکی کون ہے؟ میری سکی ہمارے گاؤ سے آئی ہے بس بس چھوو مت تم باہر سے آئیا مجھے پوجا کرمی ہے بہو یہ تمہارے گاؤں کے پوسٹ ماسٹر کی نڑکی ہے نا تمہارے پتا جی اسی کا ذکر کر رہے تھے نا اسی کے لئے تمہارے گاؤں میں کچھ بکھی رہا ہوا تھے نا ماں جی یہ سب باتیں اس کے سامنے نہیں کہنے چاہئے جو کو بہو لکھ چھوپ کر کسی کی پیٹ پیچھے نندہ کرنے مجھے بلکل پسند نہیں ہم گھرگرستی والے ہیں دنیا داری ہمیں نبانی ہی ہوگی اگر یہ یہاں رہنا چاہے تو تم ساتھ ساتھ نہ کہہ دینا سمجھے اچھا اچھا ماں جی اب پوچھا تو کر رہی کلیانی کلیانی ماں جی کی باتیں سن کر یہاں سے چلی مجھا کام کام بٹکتے پھر ہوگی تجھے میری سر کی قسم جب تک وہ نہ جائے تب تک تو اٹھا ہے وہ ضرور کوئی نہ کوئی تیرے انتظام کر دیں گے چل 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 ہم تو بڑی امید دیکھے آئے تھے اب آپ ہی بتائی کیا کیا جائے بیچاری بڑی مصیبت میں دیکھو پرطاب اس معاملے میں اگر میں کچھ کر سکتا تو ضرور کرتا سچ کہتا ہوں میرے نرسنگ ہوں میں ایسا کوئی کام نہیں جو میں اسے دے سکوں لیکن ہاں ہماری ایک نوکرانی آج کل چھٹی پر گئی ہوئی ہے اس کی جگہ ہمیں ایک اور دوسری نوکرانی کی ضرورت ہے جو مریضوں کے بچھونی ٹھیک کر دے کپڑے بغیرہ دھو دے یا کمرے صاف کر دے کیا یہ سب کام وہ کر سکے گی نہیں نہیں ایسا کام وہ کیوں کرنے لگی میں کروں گی ڈاکٹر صاحب میں سب کچھ کروں گی اس وقت مجھے صرف سر چھپانے کیلئے جگہ چاہیے تمہاری کہانی میں ان سے سن چکا ہوں فیلحال نرسنگ ہوں میں تم یہ کام شروع کر دو موقع ملنے پر اٹھے نرس بنانے کا انزام بھی میں کر دوں گا اور اس کے رہنے کا انتظام ہم نرس اس ڈاکٹر چھت پر اسٹورون کے ساتھ جو کوتری ہے نا اسے دکھا دوں یہ وہیں رہا کرے گی اس ڈاکٹر چھت پر اسے دیں یہ تمہاری کوتری موسیقی 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 انہیں ہسٹیریہ ہے اور وہ غصہ بھی بہت زیادہ کرتی ہیں ہماری کوئی بھی نوکرانی انہیں سمال نہیں پا رہی ہے اتنے دونے سے تمہارا کام لے کر میری یہ رائے ہے کہ تم مریضوں کو بسمے کرنا جانتی ہو اگر تم اس کی ذمہ داری لے سکو تو آپ چنتہ نہ کریں میں دیکھتی ہوں گٹ کیا چاہیے مجھے ڈاکٹر صاحب نے بھیجائے نیسو جی نہیں نوکرانی نوکرانی نام کیا ہے تیرا کلیانی آئے نام تو بڑا چن کے رکھا ہے شادی ہو گئی جی نہیں تو گویا پوری طرح خود مختار ہے تب ہی اتنا ساتھ سنگار کر رکھا ہے اگر کہیں بھگوان نے روز بھی دے دیا ہوتا تو پتہ نہیں کیا مجھے مجھے کیا کرنا ہوگا لے پیر دبا میری ارے اٹھ کمبہ نوکرانی ہو کر میرے بستر پر بیٹھ گئی جی بھول ہو گئی بے شک بھول ہو گئی لے اس چادر کو ابھی ساون سے دھولا اور سن چائے میں دن میں کئی مرتبہ پیتی ہوں ٹھیک قائم پر چائے ملنی چاہیے سنگی جا آپ یہاں سے سنگی دبا میری زجدنی ارے کہہ مرتبہ کمبہ دیکھئیں آج میں آپ کیلئے بھاججنی سے پھول توڑ کر لائی آئے ہاں ہاں صبح ہی صبح سنگر کر کے اپنی سجدنج دکھانے آئی چینی کو اس میں ڈالی ہی نہیں چینی میں لائی ہوں آپ جتنی مزی ڈال لیجئے تو کھڑی کھڑی میک سے روپن چلا رہی ہے چل دار چینی ملا دے اسے بس جاتی کہاں ہے کمبا وہاں کولے میں میرے کپڑے پڑے ہیں جا کر سوراں ڈھولا خیر اکھر کی کھول دے سوراں ڈھولا چک کیوں ہے کلیانی تجھے ابھی اس وقت میرے ساتھ صدر اسپتال جانا ہوگا اسپتال کیوں کیا بات ہے تیرے تیرے بابو جی بابو جی ہاں تجھے کھوستے کھوستے گاؤں سے آج سو برچانک میرے یہاں پہنچے وہ یہی ہا رہے تھے مگر یہ راستے میں موٹر سے ٹکرا گیا ہے کچھ دنوں سے وہ ٹھیک طرح دیکھ نہیں پاتے تھے اب کیسے ہیں ہاں ہاں چلی چا سردا سوڈی دینکات سو بیک سوڈے تو گاو کس بی پی آج دینکات سوڈی موسیقی 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 چہرہ دیکھو کسی بنا رکھا ہے جیسے اب ہی جان مکن جائے گی کہیں کیا کرنا ہے مانی بھول گئی میرے چائے کا وقت ہو گیا کہاں مر گئی تھی جا جلدی سے دو کپ چائے بنا کے لا ابھی میرے پتی یہاں آئیں پہلے وہاں سے میرے پوڑر کا دکبہ لادے سن خبردار میرے پتی کے سامنے بندھن کی آئی تو تری خواہر نہیں تم اس پر ہم اس سے دور کیوں بیٹھے ہو جب کیوں ہو جواب دو ماں کیا تم اس پر آب نہیں کرتے پاہ پاہ تو یہاں کیا کر رہی ہے چھپ چھپ کر پتی پتی کی باتیں شکاہی تھی بے حیاء بچ ساکھ کیا بات ہے شوانی کس پر بگڑ رہی ہے تم بیٹھے جی آرام سے بہت ہے جی آرام سے بہت ہے جی آرام سے آج میں اسے سبب دکھاتی ہوں میں ابھی ڈاکٹر صاحب سے تری شکایت کرتی ہوں تجھے چوتے ماناں کی یہاں سے دکھر لاؤں گی چلی لے یہاں سے موسیقی 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 ناری 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 موسیقی کلیاری تو یہاں اپنی کوٹشی میں بیٹھئے پیچھے تو توفان مچا ہوا ہے تین نمبر والی اچانک مر گئی کیا ہوا؟ دوکٹر صاحب نیچے آئے ہیں تجھے پلا رہے ہیں یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب آج کل تو بہت خوش رہ کرتی تھی آج شام کو جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا وہ بلکل ٹھیک 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 اتنی صدر میں ایسی کیا بات ہو گئے جس کے لئے جس کے لئے اسے آتمتے کرنی پڑی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے کیا خیال ہے آپ کا؟ مافکے جی ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے یہ آتمتے نہیں کسی نے اسے مار ڈالا نا ممکن میرے نرسنگ ہوں میں یہ پاپ کوئی کر ہی نہیں سکتا یہ شک آپ کو کیوں کر ہوا؟ میں دعوے کے ساتھ تو نہیں کہہ سکتا لیکن آج شام کو جب میں اس کے پاس بیٹھا تھا ایک نوکرانی سے اس کا بہت جھگڑا ہوا اور اس نوکرانی کو قراری ڈانٹ کھانی پڑی یہ کمینی نوکرانیاں کبھی کبھی بدلہ لینے کے لئے نیچ سے نیچ کام کر گزرتی ہیں آپ اس نوکرانی کو بلوائی تو سہی وہ تو آپ کے پیسے ہی کھڑی ہے کھلیانی تم یہاں آٹا 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 مجھے چھوٹ دیجئے میں نے مہنے لائے مہنے لائے مہنے لائے مہنے لائے مہنے لائے مہنے لائے بھوش آنے پر پتا چلا کہ مجھے بہت تیز بخار تھا عدالت میں ڈاکٹر ورما نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اپراد کرتے وقت مجھے برین فیور تھا اور میں اپنے ہوش میں نہیں تھی اس لئے جج صاحب نے مجھے آٹھ سال سخت قید کی سزا دی بکاش بابو نے مجھ سے ملنے کی دو ایک بار کوشش کی لیکن میں کیا مولے کر ان کے سامنے جا دی میرا اپراد ان کے اپراد سے کہیں بڑا تھا جیلر صاحب یہی ہے میرے بیتے دنوں کی کہانی اب آپ ہی بتائیے میں کیسے یہ سب بھول کر بھوشک کے اچھلے سفنے دیکھوں کیسے ایک شریف آدمی کے سندر جیون پر اپنی کالی چھایا ڈالوں نہیں نہیں مہش یہ ہرکس نہیں ہو سکتا ایک قیدی لڑکی کے ساتھ میرے دیوندر کا بیاء میرا من نہیں مانتا میں نے تو آپ کو بتایا کہ کن حالات میں اس بچاری سے اپراد ہو گیا ہے اس ایک پھول کے لئے کیا اسے زندگی پر پسنا ہوگا اگر اس طرح کا اپرادیوں کو ہمارا سماج کھلے دل سے نہیں اپنائے گا تو دنیا میں اپراد اور بڑھ جائیں گے آخر یہ بچاری بدقسمت کہاں جا کر آسرہ پائیں گے تم نے ایسی لڑکیوں کے لئے ایک آشرم کھول رکھا ہے اسی میں بھرتے کرا دو اسے پہلے میں نے یہی سوچا تھا لیکن اس کی زندگی کی پورے حالات جان کر مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کے بارے میں دیواندر نے کوئی غلطی نہیں کی دیواندر میری اکلوتی سنتان ہے میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس کی کسی اچھا کو ڈھکرا بھی دینا پڑے گا لیکن اس میں میں جانتا ہوں اس بات میں زور زید اچھی نہیں لیکن اتنی عرض کرتا ہوں کہ اس خوفی میں جو کچھ لکھا ہے وہ ایک بارہ پڑ ضرور لیجی کیوں پھول گھر کی بہت یاد آتی ہے نا رو مت پھول سنا ہے کل ہی بورڈ کی میٹنگ ہے جیلر صاحب نے تیرا بھی تو نام دیا ہے میٹنگ میں جلدی رہا ہو جائے گی معزیز حاضرین ہم یا اس کے جنب پر غور کرنے کیلئے اکھٹھنی ہوئی ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ کلیانی نے جیل خانے میں رہ کر کیسا سلوک کیا جیل کے قائدیں قانونوں پر اچھی تر عمل کرتی رہی ہے یا نہیں اس کا ریگورڈ دے کا صاحب پتہ چلتا ہے کہ صرف اس جیل میں ہی نہیں بلکہ جیس جیل میں بھی رہی اس نے نیک نامی حاصل کیا اس جیل میں تو اس نے کمال کر دیا اپنی جان خطرے میں ڈال کر ایک تپیدک کی بیمار کو بچانے میں مدد کرتی رہی ہے اس طرح قربانی قائدیوں کی تاریخ میں بے مثال ہے میری رائے میں یہ کیس قابل غور ہے نیکس کیس اپنی جانے اب کبھی ملنا ہوگا بھی یا نہیں مت رو پھول اس میٹنگ میں تمہیں رہائی نہیں ملی تو آدھنی میٹنگ میں ضرور مل جائے گی جا رہی ہوں تم لوگوں کو چھوڑ کر سدا دکھی دیا میں نے بہن ہو سکے تو بھولا دینا چلو کل لینی دیر ہو رہی ہے سوچا تھا تمہیں اپنے آشرم میں بھیج دوں گا لیکن ماں کی چچھی آگئی ہے ماں ڈاکٹر دیویندری کی ماں میں بھی انہیں ماں ہی کہتا ہوں یہ لو بیٹی کل لینی سو بھاتے ہو دی بھولا میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا پر ایسے لگتا ہے جیسے تمہارا سہج سندر پویتر موکھ میری آنکھوں کے سامنے گھوم رہا ہے تم آ کر جب میرے دیویندروں کو سمحل ہوگی تو میں ضرور ہی نشچند اور سکھی ہو جاؤں گی میں اسی شب دن کے انتظار میں ہوں میرا آشروات تمہاری ماں لیکن کیا وہ میرے بارے میں سب ہی کچھ جانتی ہیں جانتی ہیں میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا ہے کچھ بھی چھپایا نہیں اچھی طرح سوچ وچات کے ہی انہوں نے تمہیں اپنی بھکو بنانے کا فائزلہ کیا ہے دو مت بیٹی چاہتا تو تھا تمہیں خود پہنچا کر آتا اپنے مشکل یہ ہے کہ چھٹی نہیں مل رہی ہے اس لیے مجبوراً تمہیں سوشلہ کے ساتھ پیجنا پڑ رہا ہے لیکن راستے میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی میں نے سارا انتظام کر دیا ہے میری قید سے تو چھٹکارہ مل گیا اب گرہستی کے جیل میں زندگی بھر کے لئے قید رہو گی سوشلہ تم دونوں کی ٹکٹ وغیرہ ہمارے ہیٹ کلاکس آپ کے پاس تیار پڑے ہیں تمہیں یہاں سے سٹیمن میں بیٹھ منی ہاری گھاٹ اتننا ہوگا وہاں صبح تمہیں چار وجھے ٹرین میں جائے گی وہ جگہ اچھی نہیں ہے ذرا خوشیہ رہنا اس وقت کلیانی کو میرے بنگلے پر لے جاؤ ان کے کانے بینے گنزم وہی پیار مجھ سے تو کھالی پیٹ رہا نہیں جائے گا دیکھو یہاں کچھ ملتا بھی ہے کی نہیں پوری تازی ہے نا ہاں بنجے ابھی تازی نکالا ہوں سلا پاور دے دو کیوں ہے گاری کچھ چھتے گی گاری لے کر شاید جہاں سے ساتھ ہی روانہ ہو گیا گاری کچھ گاری کچھ nou ہم موسیقی موسیقی کیا بتاؤں دادا آرے آپ کو پھر دارا پڑ گیا آہا بھائی تم نے بڑی دیر کر دی کہاں چلے گئے تھے آپ کے لئے سٹوچر جھونے گیا تھا لیکن کہیں نہیں ملا بھائی پرکار مرنا تو ایک دن ہے لیکن تم تم مرنے سے پہلے ہی کندہ دینا چاہتے ہو کوئی بات نہیں بھائی ابھی بھی دم باقی ہے تم لوگوں کا سارا لے کر چل سکتے تم اس آدمی کو پہچانتی ہو پکاش دادا کو چھوٹ کی بیماری انہوں نے کہا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ لائسول سے دو ڈالی کب سے ہے ان کی یہ حالت بہت دنوں سے آپ ان کے رشتے دار ہے کیا نہیں میں انہیں جانتی تب تب آپ ان کے جیون کے بارے میں بہت کو جانتی ہو ان کے لئے من جیسے درد سے بھر اٹھتا ہے سب کچھ کواں دیا دیش کے لئے ساری زندگی جیلوں ہی میں کاٹتی چیل سے نکلنے کے بعد شادی بھی پھر بھی سکھی نہ ہو سکے کیونکہ شادی انہیں مجبورن ہی کرنی پڑی تھی مجبورن کیوں مجبورن اس لیے کہ ان کے قید سے رہا ہوتے ہی پارٹی کے لیڈر نے انہیں ایک بہت پڑے پولیس افسر کے رشتے دار کی لڑکی سے شادی کرنے کا حکم دیا پولیس افسر کے رشتے دار؟ ہاں دکاش دادہ نے پہلے تو صاف انکار کر دیا کیونکہ وہ کسی دوسری لڑکی سے پریام کرتے تھے اور اسے شادی کرنے کا وچن بھی دے چکے تھے لیکن پارٹی کے اس حکم کے پیچھے ایک گہرا راز تھا اس لڑکی کی مدد سے پولیس کے پیچھ جاننا دکاش دادہ کو جب اس بات کا پتا چلا تب انہوں نے دیش کے پریام کے خاطر اپنے پریام کے خوربانی دے دی لیکن ان کی پتنی جلدی ہی مر گئی بیمار ہوئے کا نرسنگ ہوم میں داخل ہوئی تھی دکاش دادہ کا کہنا ہے کہ وہاں انہوں نے آتما ہتیا کر لی اب آپ انہیں کہاں لے جا رہے ہیں زد کر کہ اپنے گاؤں جا رہے ہیں حالا کہونا کوئی ڈاکٹر ہے اور نہ ہی ان کی کوئی دیکھ بھال کرنے والا ہم لوگ انہوں نے بہت سمجھایا لیکن دادہ بس ایک ہی رٹ لگائے ہوئے اب جی کر کیا کر آپ جلدی سے ہاتھ دوڑا لیے مجھے سٹیمر بھی جا کے جگہ روکنی ہے آپ جائیے میں دھولوں گی ہاتھ مجھے سٹیمر بھی جا رہے ہیں مجھے سٹیمر بھی جو آج تم میری کوئی بات سننانی چاہو گی میری وجہ سے تمہیں بہت تکلیفیں ہوئی ہیں بدنامی بھی سینی پڑی میں اپنی قیفیت نہیں دے رہا ہوں لیکن بشواس کرو جو کچھ بھی ہوا میری مرضی کے خلاف ہوا میں نے تمہیں چتھی میں ساری باتیں صاف صاف لکھ دی تھی لیکن وہ چتھی میرے پاس واپس آگئی شاید تم لوگ گاؤں چھوڑ کے چلے گئے تھے رہنی بیجی اب ان سب باتوں سے کیا پڑا فائدہ تو کچھ نہیں کلیانی لیکن مجھے کہلے نہ دو قسمت نے شاید ملاقات اسی لئے کرائی ہے کہ میں تم سے معاف ہی مانگ سکو ورنہ کس سے امید تھی کہ یہاں ہماری پھر سے ملاقات ہوگی کلیانی مجھے سچ مچ بہت دکھ تھا کہ میں نے تمہاری زندگی مصیبتوں سے بھات دی تھی لیکن میں نے آج تک بھگوان سے کبھی کچھ نہیں مانگا پرارتھنا تک نہیں کی لیکن اب جب تک زندہ رہوں گا یہی پرارتھنا کرتا رہوں گا کہ تم سکھی رہو سکھی رہو موسیقی 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 من کی مت کھیل مت کھیل مت کھیل جل جائے گی کہتی ہے آگ میرے من کی میں بندنی پی آتی میں سنجنی ہوں ساجن کی میرا کھیجتی ہے آنچوں میرا کھیجتی ہے آنچوں منمیت تیری ہر پاہ میری ساجن ہے سپاہ پوری ماں جی موسیقی نا منمیتری موسیقی 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 موسیقی